نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ٹیکنو ڈیفنس اپ ڈیٹ پہ تو دوستو کل کے ویڈیو میں میں نے آپ سب کو ڈی آر ڈیو اور ساتھ میں جی ٹی آری کے ایک ویبینار کے بارے میں بتایا تھا تو دوستو یہ جو ویبینار ہے یہ بھارت کے لیے کافی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ بھارت کی تینوں سے ناؤ سے جڑا ہوا ہے اس میں چاہے آپ انڈین آرمی کو لے لیجئے انڈین ائر فورس کو لے لیجئے یا پھر انڈین نیوی کو لے لیجئے اب آپ کہیں گے کہ یہ ان سے کیسے جڑا ہے تو اس ویبینار کے دوران جو سب سے زیادہ مین فوکس تھا وہ تھا بھارت کے انڈینز کو لے کر کے تو اس میں جو انڈین نیوی کے شپ ہیں ان کے انڈینز بھی شامل تھے جو انڈین ائر فورس کے فائٹر جیٹ ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر انڈینز تھے اور ساتھ میں جو انڈین آرمی مسائلیں یوز کرتی ہے اور ساتھ میں جو ڈرونز وغیرہ کو استعمال کرتی ہے تو ان کے لیے جو پاور پلانٹ ہے ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ اس ویبینار کے دوران ڈسکس کیے گئے اور ساتھ میں جو فیزبیلٹی سٹیڈیز ہیں ان کو یہاں پر کمپلیٹ کیا گیا ہے تو ان کا جو ڈاٹا ہے وہ بھی یہاں پر سامنے رکھا گیا تھا تو پچھلے سال ہی جو ڈی آئی ڈیو ہے انہوں نے ایک سو دس کلی نیوٹن تھرسٹ والے جو انڈین ہے اس کی جو فیزبیلٹی سٹیڈیز ہیں ان کو شروع کر دیا تھا اور کل ایک ویبینار کے دوران جہاں ڈی آئی ڈیو اور ساتھ میں جی ٹی آری دونوں یہاں پر شامل تھے تو انہوں نے اس انڈین کی جو سپیسیفکیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جیسے کہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں سارا جو ڈاٹا اور ساتھ میں انیلائیسیس ہے وہ کر کے بتا دیا تھا تو اس کا جو ڈرائی تھرسٹ ہے وہ جو ڈی آئی ڈیو ہے اور ساتھ میں جی ٹی آری ہے انہوں نے اس ویبینار کے دوران ایک اور جو خاص پروجیکٹ ہے اس کا کھلاسہ کیا تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہے سکس پین آف پروگرام تو دیکھیں دوستو اس پروگرام کے تحت بھارت آنے والے سمیں میں جو فیچر سٹک ڈرائی انجن ہے ان کو بنائے گا 130 کل نیوٹن ترسٹ کے جو اپگریڈڈ انجن ہوں گے ان کو بھی اسی پروگرام کے تحت بنایا جائے گا اور جو مرین انجن ہے اور ساتھ میں ٹربو شافٹ پروب اور فین یہ جتنے بھی انجن ہے بھارت ان کو اسی پروگرام کے تحت اب بنائے گا تو یعنی ہر طرح کے جو انجنس ہے بھارت ان کو بنانے والا ہے چاہے اس میں ڈرونز کے انجن ہو نیول شپ کے انجن ہو ائرکرافٹ کے انجن ہو یا پھر جو فائٹری جیٹ اور ساتھ میں مسائل ہے ان کے انجنس کو اب ہم اپنی دیش میں سفدیشی طریقے سے تیار کریں گے تو دوستو جیسے کی اس ویبینار کے دوران ایک اور جو انجن ہے وہ سامنے نکل کر کے آیا تو وہ ہے ٹیکٹیکل انجن تو دیکھیں دوستو جو ہماری اینیال ہے انہوں نے اس ویبینار کے دوران ایک 2.7 کل نیوٹن کے جو انجن ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پر دی ہے تو سب سے پہلے تو اگر آپ بات کریں اس انجن کے اوپر اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے تو دیکھیں دوستو اس کا جو ڈیٹیلز ڈیزائن ورک ہے اس کو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا جا چکا ہے اور کچھ جو سپیسیفکیشنز ہیں ان کو بھی یہاں پر جو ہے پبلک ڈومین میں دیا گیا ہے جیسے کی اس انجن کی جو ترشت ہے وہ 2.7 کل نیوٹن ہوگی اور ساتھ میں جو ماس فلو ہے وہ 5.6 کلوگرام پر سیکنڈ ہوگا اور ساتھ میں یہ ایک ٹربو جیٹ انجن ہونے والا ہے تو دوستو اس انجن کا جو استعمال ہے وہ کیا جائے گا ہماری ٹیکٹیکل مسائلز کے اندر اور ایک اور چھوٹا سا جو سمال ٹربو جیٹ انجن ہے اس کا بھی یہاں پر کھلا سا کیا گیا ہے اور اس سب کے علاوہ جو گیش ٹربائن انجن ہے اس کے اوپر جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا جا چکا ہے تو دوستو اس سب کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جلد یہاں سے اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ نکل کر کے آئے جیسے کی جو ڈرائ انجن ہے اس کے اوپر بھی یہاں پر جو کچھ جانکاری ہے وہ آ سکتی ہے ساتھ میں جو انڈیئر نیوی کے مرین انجن ہوں گے ان کے لیے بھی جو یہاں پر سپیسیفکیشنز یا پھر کوئی بھی ڈاٹا ہے وہ یہاں پر ابھی آ سکتا ہے کیونکہ اب بھی کافی ساری جو ایمیجز ہیں وہ یہاں پر نکل کر کے آ رہی ہے جیسے کی ان انجنز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیسی ہوں گی کیا کیا ان کی سپیسیفکیشنز ہوگی تو اس کے بارے میں کافی زیادہ ابھی بھی جو جانکاری ہے وہ نکل کر کے آ رہی ہے اور اس کے علاوہ پہلے سے ہی ہماری جو جی ٹی آر ای ہے انہوں نے جو کاویری انجن ہے اس کے آفٹر برنر سیکشن کے اوپر پہلے سے ہی جو کام ہے وہ شروع کر دیا ہے تو دوستو اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو بھارت اب دھیرے دھیرے خود سے ہی جو فائٹر جیٹ انجن کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو یہاں پر خود سے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ساتھ میں ہم نے جو کافی سارے جو کمپوننٹس ہے وہ بھی تیار کر لیے ہیں تو دوستو اگر بھارت کو آنے والے سمعے میں فائٹر جیٹ کو بنانے کی جو فیلڈ ہے اگر اس میں آتن نربت بننا ہے تو اس میں جو فائٹر جیٹ کا انجن ہے یہ ایک مین پارٹ ہوتا ہے تو بھارت کو اس کو جل سے جل تیار کرنا پڑے گا تو دوستو اس سب کے علاوہ آپ کا ڈی آئی ڈی آئی اور ساتھ میں جی ٹی آئی کے اس سکس پین آف پروگرام کے اوپر کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں آپ کی رائی کو بھی جاننا چاہتا ہوں تو دوستو اس سب کے بعد ویڈیو کو لائک کیجئے ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی ویڈیوز ملتے رہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے گوڈ بائی جائے ہند ملتے ہیں